اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی گم یا پریشانی آئے تو قرآن مجید کے یہ دو آیات پرنا شروع کر دیں انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ست القحف میں فرمایا اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا قادر یا نافے جو برا اثر رکھتے ہیں جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پرے گا انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی صورت یاسین کی ایک آیت کا کمال شہر بیوی کی محبت میں دیوانہ بیوی کو جی جی کر کے بلائے گا شہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے صورت یاسین کی ایک آیت کا بہت کمال کا عمل بتانے جا رہے ہیں اگر شہر عمل کر لے تو بیوی اس کی تابعہ ہوگی اگر بیوی جی عمل کر لے تو شہر اس کا تابعہ ہوگا بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اگر آپ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی جی عمل کریں نتیجہ دیکھ کر آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے وظیفہ کرنے کا طریقہ صورت یاسین کے ہر مبین حسبن اللہ و نعم الوقید نعم المولا و نعم نعم نصیر چاہ سو پچاس بار پرنا ہے سات دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور عمل کے اول آخر تین بار درود شریف لازمی پرنا ہے اگر آپ صورت قریش کے ایک دفعہ پریں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا صحت بنے گا وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا اللہ تعالی اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افو در گزر پر بہت زور دیا ہے قرآن کریم میں معتد مقامات پر افو در گزر کی فضیلت عجد و ثواب اس کی معاشرتی اہمیت و ضرورت کو واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کی علا صفات کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پر ان کے افو در گزر جیسی امدہ صفت سہر فہست ہے چونکہ غصہ کا آنا ایک فطری عمل ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں خون خرابہ قتل و غارت اور دشمن جیسی عداوت پیدا ہوتی ہے اس لئے شریعت نے اس کا حل افو در گزر کو قرار دیا ہے اللہ حمصہ پر اپنا خصوصی رحمت نازل کرے آمین جزاک اللہ اللہ حمصہ پر